اری یار یہ کیا ہو گیا اری میرے کو جلدی جلدی یہاں سے جانا پڑے گا اری آگئی میں کافی زیادہ لیٹ ہو چکا ہوں اری جلدی جلدی وہاں پر پہنچنا پڑے گا کہیں پر فیرگر بڑھنا ہو جائیں اری یار میں سپایڈر مین کا پیچھا کرتے کرتے تو یہاں پر آئی چکا ہوں اری سپایڈر مین یہاں سے ہی اندر گیا تھا اری مجھے جلدی جلدی کر کے سپایڈر مین کا سوٹ چاہیے پھر میں یہاں پر ایک گوڑ سوٹ بناوں گا جو کافی زیادہ خطرناک ہوگا ارے سپائیڈر مین تو یہاں سے اندر ہی گیا تھا ارے یہ کیا یہاں پر تو دو دروازے ہیں ایک سامنے کی طرف ہے ایک یہاں پر ارے اس والے دروازے سے شاید اندر گیا ہوگا ارے یہ کیا یہ تو میں گراچ کے اندر پہنچایا ارے لگتا ہے وہ سامنے والا درواز ہے جلدی جلدی یہاں سے جانا پڑے گا ارے یہاں پر سپائیڈر مین کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میں جلدی سے اسے مار کر بے ہوش کر کے اس کا سوٹ لے لوں گا پھر جلدی سے یہاں پر ایک گوڑ سوٹ بنا دوں گا ابھی جلدی جلدی سے یہاں پر ڈون لیتا ہوں ارے یہاں پر تو سپائیڈر مین ہے نہیں میں چاروں طرف ڈون چکا ہوں ارے یہ کیا ارے یہاں پر پھر میں گھوم گھوم ہاک یہاں سے باہر نکل آیا ارے یہ تو وہی جگہ جہاں سے میں انٹر ہوا تھا میرے کو کچھ سمجھ کیوں نہیں لگ رہی لگتا ہے یہاں پر اوپر گیا ہوگا جلدی جلدی یہاں سے سیڈیوں سے اوپر جانا پڑے گا ارے یہاں پر بھی نہیں ہے ارے سیڈیوں سے اوپر جا کر دیکھ لیتا ہوں ارے یہاں پر آ چکا ہوں ارے گھر تو کافی اچھا بنایا ہے سپائیڈر مین نے پہل تو یہ ریڈ ہلک کا گھر تھا لگتا ہے ریڈ ہلک کے گھر سے یہ سپائیڈر مین نے خرید دیا ہے ارے یہاں پر بھی نہیں ہے گھر تو کافی زیادہ مہنگ ہے لیکن اتنے پیسے سپائیڈر مین کے پاس آئے کہاں سے میرے کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی ارے یہاں پر بھی میں آ چکا ہوں ارے فائنلی سامنے میرے کو ایک چیز نظر آ رہی ہے ارے گھر گئی ارے میں نے اپنی پاورز کو یہاں پر ڈیکٹیویٹ کر دیا ہے ارے جلدی جلدی سے یہاں پر چلا جاتا ہوں ارے اوپر میرے کو کچھ چیز نظر آئی تھی ارے یہ تو ایک ڈور ہے یہ نہیں کہ ایک دروازہ لیکن یہاں پر یہ دروازہ کیوں لگایا گیا ہے ارے نہ تو اس کے پیچھے کوئی روم ہے اور نہ ہی کچھ میرے کو یہاں پر یہ کیا پیچھے سے بھی خالی ہے ابھی میرے کو ابھی سمجھ آئی یہ تو ایک پورٹل ہے یہ نہیں اس پورٹل کے ذریعے سپائیڈر مین کہیں اور تو نہیں چلا گیا دوسری دنیا میں میرے کو اندر جانا پڑے گا ارے ارے کہاں پر پہنچ چکا ہوں میں ارے بڑا گندہ گھرا یہاں پر تھانک گوڑ میرا سوٹ کافی زیدہ پاورفل ہے مجھے لگی نہیں ایک منٹ ارے یہ تو سامنے ملٹری والے ہیں یہ کہیں پر میں ملٹری بیس کے اندر تو نہیں آ گیا ارے کیا تمہیں چاہیے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو ارے یہ تو کوئی ٹین کا ڈبا مجھے نظر آتا ہے ایسا بندہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہیں پر یہ ریپورٹ تو نہیں دیکھو تم اگر ہمارے ساتھ یہاں پر لڑائی کرنے کے لیے آئے ہو یا کسی کے بیجے ہوئے راکشس ہو تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے تم ہو کون مجھے بتاتی ہو یا میں اپنی سولجس کو بھی کال کرو سارے کے سارے تمہیں مار ڈالیں گے ارے یار ایسی بات نہیں ہے میں یہاں پر آئرن مین ہوں اور آئرن مین یہاں پر سپائڈر مین کو ڈوننے کے لیے ہے کیونکہ سپائڈر مین نے مجھے اپنے ساتھ بلایا تھا میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ ہو چکا ہوں ہم کیسے یقین کرنے کے تم آئرن مین ہو دیکھو میں ملٹری کرنل نے کوئی یہاں پر خبر نہیں دی کہ یہاں پر آئرن مین آنے والا ہے اگر ملٹری کرنل ہمیں اس طرح کی کوئی خبر دیتا تو ہم ضرور تمہیں اندر لے کر جاتے اچھا تم لوگوں کو یقین نہیں ہے میری پاورس پر میں تم لوگوں کو ابھی یقین دلاتا ہوں ارے یہ لو دیکھو کتنا ہی بڑا میں نے دماغہ کر دیا ارے یہاں پر تو یہ سارے کے سارے یہاں پر بے ہوش ہو چکے ہیں اب یہاں پر اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر مجھے جلدی سے اندر جانا پڑے گا ارے یہاں پر ایک اور ملٹری سولجر بچا ہوا ہے اسے مار دیتا ہوں ارے ارے مجھے مت ماریں پلیس میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں سپائیڈر مین کہاں پر گیا ہے سپائیڈر مین یہاں پر ملٹری کرنل سے باہر جا چکا ہے مجھے پتا ہے آپ سپائیڈر مین کے پیچھے آئے ہیں اچھا تو ایسی بات ہے چلو اچھی بات ہے تو نے یہاں پر بتا دیا ورنہ تجھے بھی میں مار دیتا اب تجھے میری پاورس کا تو پتا چالی چکا ہے میں یہاں پر اصلی آئرن مین ہوں میرے کو یہاں پر سپائیڈر مین چاہیے سپائیڈر مین کا سوٹ لے کر یہاں پر میں ایک گور سوٹ بناوں گا مجھے جلدی سے سپائیڈر مین کی طرف لے کر چلو جہاں پر ملٹری کرنل نے لے کر گیا ہے ارے ٹھیک ہے آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں جہاں پر ملٹری کرنل سپائیڈر مین کو لے کر گیا ہے آپ میرے ساتھ اس گاڑی کے اندر بیٹھ جائے اچھا اوکے تم مجھے کافی زیادہ اچھے سولجر نظر آتے ہو اس لئے میں تمہیں کچھ نہیں کرنے والا تم مجھے صرف فرسی سپائیڈر مین کے پاس لے جاؤ ارے یار کہاں پر فز گیا اچھی بلی یہاں پر ڈیوٹی کر رہا تھا یہ آئرن مین کہاں سے آ گیا اب یہاں پر اسے لے کر جانا ہی پڑے گا ورنہ یہ ان کی طرح مجھے بیمار دے گا اچھا اوکے جلدی جلدی میرے ساتھ اس گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں ابھی میں آپ کو جلدی سے یہاں پر ملٹری کرنل کے پاس لے جاتا ہوں جہاں پر سپائیڈر مین بھی آپ کو مل جائے گا ارے یہ تو کافی زیادہ اچھی بات ہو گئی لیکن سپائیڈر مین یہاں پر کرنے کے لیے کیا آیا تھا یہاں پر ملٹری بیس کے اندر کچھ نہ کچھ تو گڑبر نظر آ رہی ہے لیکن یہاں سے ابھی مجھے جانا پڑے گا جلدی جلدی ارے سر آپ یہاں پر آئرن مین یہ نا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور میرا بیٹا بھی آپ کا بہت بڑا فین ہے یہاں پر آپ میرے ساتھ ایک آرٹو گراف یا ایک پچر بنا لیں تاکہ میں اپنے بیٹے کو بتا سکو کہ میں آئرن مین سے ملا تھا ارے یار یہ سارے کام ہونے دے میں یہاں پر تیرے سا فوٹو بناوں گا آرٹو گراف بھی دوں گا اور تیرے کوئی بیٹے سے بھی اچھی طرح ملوں گا ارے یہ کیا ہو گیا یہ ٹیک کیسا ہو رہا ہے ارے یہ گینگ والنے کو ابھی آنا تھا اب یہ سائٹ پر لگا گاڑی اب یہ سائٹ پر لگا ان کو سبق سکانا ہی پڑے گا فائنلی یہاں پر آئرن مین کا سوٹ تو میں نے پہن لیا ہے ارے یہ کیا ہو گیا یہ گنڈے ارے ان کو سبق سکانا ہی پڑے گا اب میں انہیں نہیں چھوڑوں گا ارے یہ سولجر مار گیا تو یہاں پر بہت بڑی گڑ بڑ ہو جائے گی ارے تجھے کس نے بولا تھا یہاں پر فائرنگ کرنے کے لیے میں ہوں نا ارے مجھے اپنی پاورز کو جلدی سے ایکٹیویٹ کر کے ان سب کو مارنا پڑے گا ورنہ یہ سولجرز کو مار ڈالیں گے ارے یہاں پر میں نے اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے اب جلدی سے میں ان سب کو ڈونڈتا ہوں یہ پر ہوں گے کدھر ارے ایک تو میرے کو یہ مل گئے درک کے پاس ارے یہ تو لڑکی ہے اسے بھی میں نے مار ڈالا ارے یہ کہاں سے اتنی زیادہ بولٹ آ رہی ہیں ارے ان کو بھی سبق سکا نہیں پڑے گا ارے جلدی جلدی یہاں سے چلا جاتا ہوں ارے یہاں پر تو کافی زیادہ گنڈے ہیں ارے ان سب کو میں نے ایک ایک کر کے بلاسٹ کر دیا یہ سارے کے سارے یہاں پر مار گئے ہیں ارے یہ مارے کے اگے یہاں پر تو اور بھی گنڈے چھپے ہوئے ہیں ارے ان سب کو یہاں پر دیکھو اپنے میزائل سے مارنا پڑے گا ارے آئرن مین کی پاوز کافی خطرناک ہے ارے تم لوگوں کو بھی ابھی آنا تھا ارے جلدی جلدی ان کو مار دیتا ہوں ارے یہ پیچھے بھی ہیں ارے درک کے پاس کھڑے ہیں ان دونوں کو بھی میں نے مار دیا کافی خطرناک طریقے سے اب جلدی جلدی یہاں سے جانا پڑے گا ارے یار وہ سولجر کہیں پر باگ ہی نہ جائے گاڑی لے کر ارے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں ارے فائنلی گاڑی تو یہی کھڑی ہے یہ بھی سولجر کہاں پر ہے ارے واہ سر آئرن مین سر مجھے کافی زیادہ اچھا لگا آپ نے تو ان کو منٹ و سکنٹوں کے اندر دول چٹا کر رکھ دی آپ کے پاس کافی خطرناک پاورز ہیں ست جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھیں میں آپ کو ملٹری کرنل کے پاس لے جاتا ہوں ارے چلو اچھا ہوا یہ بھی میرا بہت بڑا فائن نکلا کام اور ہی زیادہ آسان ہو گیا یہ میرے کو جلدی جلدی وہاں پر لے جائے گا اب جلدی سے نا آئرن مین یہاں پر بن جائے گا گوڑ اور یہاں پر سپائیڈر مین کا سوٹ بھی میرے پاس آ جائے گا ارے یار سپائیڈر مین کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں اسے تو مار کر میں اس کا سوٹ لے لوں گا ارے جلدی جلدی اس کا پیچھا کرنا پڑے گا یہ ایکسپیرمنٹ تو میں کر کے ہی رہوں گا ارے یارن مین سر ہم لوگ یہاں پر آ چکے ہیں بس یہاں پر گارڈ کو تھوڑی سی اپنی انٹری درخانی پڑے گی یہاں پر میں انہیں بتا دوں کہ سولجر ہوں میں پھر یہاں سے میں جلدی سے انہیں اپنی ایڈنٹریٹی چیک کرا دیتا ہوں پھر جلدی سے یہاں سے اندر چلے جائیں گے ارے یار جلدی سے بات کرنی پڑے گی ارے یارن مین سر آپ گاڑی کے اندر ہی بیٹھیں ارے کون ہو تم لوگ اور یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہو دیکھو بغیر پرمیشن کے تم لوگ اندر نہیں جا سکتے اگر پرمیشن کی اٹھوٹی ہے تم لوگوں کے پاس تو تم لوگوں کو میں اندر جانے کی اجازت دے سکتا ہوں ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ لو میرا کارڈ یہ دیکھو میں ملٹری سولجر ہوں اور یہاں پر ملٹری کرنل سے ملنے کے لیے آئے ہو مجھے پتہ ہے ملٹری کرنل یہاں پر آیا اور انہوں نے مجھے بتایا یہاں پر اور انہوں نے بھلایا بھی ہے مجھے ارے اوکی ٹھیک ہے تم لوگ اندر چلے جاؤ ارے ان کو اندر جانے کی اجازت دے دو گاڑی اندر چل جائے کیونکہ گاڑی بھی مجھے ملٹری کی لگ رہی ہے ارے یار گھائز یہ تو اور بھی زیادہ کام آسان ہو گیا ارے یہاں پر تو ارے جلدی سے ہم لوگ اندر آ چکے ہیں ارے واہ فائلی یہاں پر تو کافی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں ارے مجھے یقین نہیں آرہا اب یہاں پر اتنے ہی زیادہ لوگ کام کرتے ہیں کیا اب یہ کوئی سیکرٹ بیس ہے کیا اب یہ جلدی جلدی یہاں سے میرے کو اندر جانا پڑے گا ارے سولجر مجھے کافی زیادہ اچھا لگا تم نے میرا کافی زیادہ ساتھ دیا اب جلدی سے میرے کو اندر جانا پڑے گا یہاں سے سپائیڈر مینک سے ملنے کے بعد میں یہاں پر باہر آتا ہوں اور تم سے بھی کافی اچھی یہاں پر فوٹو بنواؤں گا اور تمہیں میں اپنا ہیٹوگراف بھی دوں گا اور یہاں پر اندر تو آ چکا ہوں ارے یہ کیا ارے یہ کون ہے یہاں پر سیدھا کل سیدھا گست چلا جا رہا ہے ارے مار ڈالو ارے سارے کی سارے سکیوٹی بار آ جاؤ ارے گائز لگتا ہے ان سب کو یہاں پر مارنا ہی پڑے گا ارے ایک ایک کر کے یہاں پر میں جلدی سے انہیں مار دیتا ہوں ارے جلدی سے یہاں پر نہ میں اپنی سلو موشن پاورز کو اٹیویٹ کا دیتا ہوں ان سب کو سیلیٹ کا دیتا ہوں فائنلی ایک ہی وار سے یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے ارے فائنلی ان کے گارڈ آنے سے پہلے ہی میں نے ان سب کو یہاں پر ٹپکار ڈالا ارے جلدی سے یہاں سے اندر جانا پڑے گا ارے فائنلی یہ تو سارے کے سارے مر چکے ہیں ارے جلدی جلدی یہاں سے اندر چلے جاتا ہوں ارے سر یہ آپ نے اچھا نہیں کیا آپ نے یہاں پر سارے کے سارے سولجرز کو مار ڈالا آپ یہاں پر کچھ غلط کام کرنے کے لیے ہیں میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں ارے بے وقوف سولجرز میں تجھے بھی مار ڈالوں گا یہ نہیں ارے فائنلی تجھے تو یہاں پر میں کافی زیادہ اچھا سمجھ رہا تھا فائنلی تجھے تو نے میرے کو یہاں پر پوچھا کر بہت اچھا کر دیا ابھی جلدی جلدی یہاں سے اندر چلا جاتا ہوں سپائیڈر مین بھی اندر ہی ہوگا ارے یہاں پر ان کی کیا ڈیل چال رہی ہوگی ارے یہاں سے اندر چلا جاتا ہوں جلدی جلدی ارے یہ رہی سپائیڈر مین اور ملٹری کرنل ارے اچھا تو یہاں پر کچھ گڑ بڑ بڑی ڈیل ہو رہی تھی یہاں پر تو کافی زیادہ پیسوں کے بیک پڑے ہوئے ہیں ارے ملٹری کرنل تو یہاں سپائیڈر مین سے کیا کروانے والا تھا مجھے لگتا ہے بہت بڑی گڑ بڑ ہو رہی ہے اوہ اچھا تھانک گاڈ یہاں پر آئیرن مین بھی آ چکا ہے آئیرن مین مجھے کافی زیادہ اچھا لگا دیکھ اگر تم دونوں مل کر ہمارے ساتھ کام کرو گے تو ملٹری تم کو مو مانگے پیسے دے گی ارے ہم لوگ کتنے بے وکوف نہیں ہیں ہم لوگ یہاں پر سوپر ایرو ہیں کسی کے لیے کام نہیں کرتے فائنل ہی مینے سے مار ڈالا ابر سپائیڈر مین تو یہاں پر کیا کر رہا تھا لگتا ہے گائز یہ بھی یہاں پر پیسوں کے چکر میں آیا ہے تب بھی تو میں کہوں اس کے پاس اتنا آلی شان گھر اور اتنے زیادہ گاڑیاں اور یہ سب کچھ کیسے آیا اور یہ آئرن مین اس میں غلط بات کیا ہے یہاں پر تم میں دیکھنا سب کے لیے کام کرتا ہوں ملٹری کے لیے بھی اور تم لوگوں کے لیے بھی یہاں پر میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا دیکھ میرے راستے میں مت آ دیکھ پیسہ ہر کسی کو ضرورت ہوتا ہے ارے پیسہ تو ضرورت ہوتا ہے فیلحال لیکن مجھے تیرا سوٹ ضرورت ہے اور میں تجھے مارنے والا ہوں اور یہ آئرن مین تو میرے کو مارے گا سپائیڈر مین کو تم مجھے جانتا نہیں ہے یہ لے یہاں پر میں نے سے مار دیا ارے جلدی جلدی یہاں سے باغو ارے آئرن مین آ چکا ہے کہیں پر میرا سوٹ ہی نہ لے رہے یہاں پر کوئی ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے آیا ہوگا لازمی سے ارے جلدی جلدی یہاں سے باغ نکلتا ہوں ارے کہاں پر گیا سپائیڈر مین ارے وہ تو یہاں سے باغ نکلا ارے جلدی جلدی سے پکڑنا پڑے گا ارے میں بھی یہاں پر باہر آ چکا ہوں ارے یہ راہ سپائیڈر مین اب سپائیڈر مین تو باغ نہیں سکتا ارے میں باغ نہیں سکتا لیکن یہاں پر تیرے کو مار تو سکتا ہوں اچھا تو ایسی بات ہے یعنی کہ تُو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے ٹھیک ہے پھر آجا دو دو ہاتھ ہو جائیں ارے یہاں پر آپ بھی پتہ چلے گا کہ کون زیادہ پاورفل ہے سپائیڈر مین زیادہ پاورفل ہے یا آئرن مین اب یہ لے میں تیرے کو چھوڑوں گا نہیں سپائیڈر مین دیکھ لیا تُو نے میں تجھے کتنا ہی زیادہ پیٹ رہا ہوں اب بیار یہ لے اب یہاں پر تُو مجھے مار نہیں سکتا اب یہاں پر میں تجھے کافی گندے طریقے سے ماروں گا اب یہاں پر تُو باغ کر کدھر بھی جائے گا یہ دیکھ میری پاورز کتنے ہی خطرناک ہیں اور سپائیڈر مین تو یہاں پر اٹھ نہیں پا رہا اور کتنا ہی زیادہ زور سے پانچ مارا سپائیڈر مین تو ادھر اوپر چلا گیا اور میرے کو اوپر جانا پڑے گا جلدی سے اور یہ کدھر باہ کر جا رہا ہے اور اس کا پیچھا کرنا پڑے گا اب سپائیڈر مین یہ لے کتنے زور سے میں نے پانچ مار دیا اور سپائیڈر مین تو نیچے گر چکا ہے اب جلدی سے اسے بلٹ مار کے بہوش کرنا پڑے گا اور اس کا سوٹ بھی کافی زیادہ خطرناک ہے اسے کچھ ہوئی نہیں رہا اور یار کیا کرو یہاں پر تو آئیڈر مین بلکل ہی زیادہ خطرناک طریقے سے مجھے مار رہا ہے یہاں پر میرے کو بھی مار نہیں پڑے گا آئیڈر مین کو یہ آئیڈر مین اور آئیڈر مین میرے سوٹ کے اوپر یہاں پر کافی پاورفل شیل لے گی ہے جو تیری پاورز میرا کچھ بھی نہیں بکار سکتی یہ لے آئیڈر مین اور یہاں پر وقت آ چکا ہے لگتا ہے یہاں پر اپنی سب سے پاورفل پاور نکالنی پڑے گی اور اس پر اٹیک کرنا پڑے گا اور یہ لے سپائیڈر مین اور فائنلی یہ کیا ہوا سپائیڈر مین تو یہاں پر بہوش ہو چکا ہے اور جلدی سے اس کا یہ کسٹیوم نکالنا پڑے گا یعنی کہ یہ آرمر میں پہن لیتا ہوں جلدی سے اب جلدی سے اسے آگ لگا دوں گا اور یہاں پر میرے مزائل سے تو یہ جل کر راک ہو چکا ہے اور فائنلی یہ سوٹ مجھے مل چکا ہے اور یاہو فائنلی یہاں پر میں نے بنائی دیا سپائیڈر مین کا گور سوٹ یعنی کہ آئرن مین اور سپائیڈر مین کمبائن ہو چکے ہیں اب یہ سوٹ دیکھو آئرن سپائیڈر مین سوٹ ہے کتنا ہی زیادہ خطرناک بن چکا یہ سوٹ اس کے اندر سپائیڈر مین کی پاورز بھی ہیں اور آئرن مین کی بھی یہاں پر پہلے میں اپنی پاورز کو چیک کر لیتا ہوں کیا میری پاورز ورک کر بھی رہی ہیں کہ نہیں واقعی میں صحیح سے میری پاورز ورک کر رہی ہیں یہاں پر کافی خطرناک پاورز آ رہی ہیں اور میں تو دور تک کسی بھی گاڑیوں کو کسی انسان کو یا کسی رکشز کو بھی تباہ کر سکتا ہوں ارے واقعی میں یہاں پر مزائل تو میرے کافی دور دور تک جا رہے ہیں ارے یہاں پر تو کافی زیادہ گاڑیاں بھی بلاسٹ ہو چکی ہیں ارے مزا آگے یہ گور سوٹ پہنٹ کر ابھی جلدی سے میں یہاں پر سپائیڈر مین کی پاورز کو بھی دیکھ لیتا ہوں کیا سپائیڈر مین کی پاورز بھی صحیح سے ورک کر رہی ہیں کہ نہیں ارے فائنلی میں یہاں پر آ چکا ہوں ارے واو سپائیڈر مین کی پاورز بھی صحیح سے ورک کر رہی ہے فائنلی میرا یہ ایکسپیریمنٹ کمیاب ہو چکا ہے ارے وہاں پر تو کچھ گنڈے ہیں ارے انہیں باہر نہ پڑے گا جلدی جلدی وہاں پر چلا جاتا ہوں ارے یہاں پر ان گنڈوں کی تو صحیح سے میں نے دلائی کر دی ارے یہ گھوڑ سوٹ تو کافی زیادہ خطرناک نکلا گائز آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ سوٹ گائز آپ لوگوں کو اچھے لگے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا گائز آپ لوگوں کو یہ سوٹ کیسا لگا گائز آپ لوگ کس کے بہت بڑے فین ہو سپائیڈر مین کے آئیرن مین کے آپ لوگوں کا سب سے فیوریٹ ہیرو کون ہے جلدی سے کومنٹ سیکشن میں بتا دینا گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ گائز بائی بائی موسیقی